بریک کے بعد خوش حامدید بریکنگی کو آگے لے کہیں گے ان لوگوں پہ جو بیس پیس پچی پچی سازے آپ ساتھ کام کر رہے ہیں جنہوں نے دن سال میں تین پارٹیاں بدری ہیں تو آپ اس وی ان کو سوچ اس کمیٹمنٹ کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے نمبر ون نمبر دو دیکھیں میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اپنے اگر آپ نے کیابنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا بیروکریسی کے ساتھ کام کرنا ہے یا اپنے پروفیشنل کے ساتھ کام کرنا ہے آپ کے پورے دنیا کے ممالک سے وہ فہود آئیں گے آپ کے پاس تو آپ کے لئ بیریٹی ہوگی تو آپ کریں گے نا آپ بجٹ کیسے بنائیں گے آپ ہیلتھ کے ستانڈرز پر کس طرح آپ کو علم میں ہوگا اگری کلچر کیا آپ کا پلین کیا ہوگا آپ ایڈکیشن سیکٹر میں کیا کریں گے جب تک آپ کے پاس اس کیلس نہیں ہوگا تو ایک کیابنٹ کو ایک اسیمپلی کو بیروکریسی کو پروفیشنل کو ساتھ لے کے چلنا ممکن نہیں ہے نمبر دو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف نے جو واضح قوم سے کیے تھے جن کے لئے ان کو ایک بینٹی کیابنٹ شکلانا چاہیئی تھا اس پر بھارل جو بھی ان کی چائز جو بھی فیصل آمدہ سامنے آیا ہے وہ ایک ایسی فیملی ہے جنہوں نے دس سال میں تین جوابتیں بدلی ہیں تو ان کا تو تحریک انصاف لے دیکھیں تعلق نہیں ہیں سپیکر چوئی فریضائی صاحب ہیں ان کے بارے میں مران خان صاحب کہتے تھے وہ اگر قدن بھی نہیں کہنا چاہتا ہے کیونکہ انصاحی نام م ایپی سپیکر جو ان کیا ہیں وہ بھی آج سے چند سا پہلے پاکستان پیوز پارٹی کے ٹکر سیمپینے تھے یہ سوڑ کے حالی ہے کہ اس پر پنجاب میں جو تحریک انصاف کا کارپون ہے وہ کہے یا نہ کہے اس باہر میں سمتہوں سے صداع امیدی ہوئی ہے اس بات پر کہ جتنی بھی جی پوسٹیں تھیں وہ سب ان لوگوں کو ملی ہیں جن کا تحریک انصاف کی سٹرکل سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل صحیح ہے کاشف صاحب دیکھیں بات بھی ہے کہ میں ایک چیز ہے بلکل خواہ صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں اکرام کا رشتہ ہیں انہوں نے بہت کام بھی کیا لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت دی جگہوں پر یہ بے بس بھی تھے بے بس اس لیے تھے کہ پنجاب کا سی ایم بہت پاورفل تھا اور اس وقت دیوین آف ورک جو ہے آپ کیبنٹس جب بناتے ہیں تو ان کے جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کے ڈومینز ہوتے ہیں ان سے جو ہے ان سے آپ ریزلٹ اورینٹیٹ جو ہے ریپورٹس بھی لیتے ہیں ان فورچنیٹلی پچھلے دس سال میں ایسا نہیں ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوکل پارٹیز کو امپار کر کے اور اس کے بعد جو ایک اور سسٹم اس وقت جو نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں گومنٹس ایسے چلیں گی کہ اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہ نیاب اور دوسرے ادارے کریں گے اور جوڈیشری اپنا کام کرے گی اور گومنٹس جو ہے وہ پرفارم کریں گی اور آنے والے دنوں میں کسی بھی گومنٹ کی جرت ہوگی کہ وہ کرپشن کرے اور جو کرے گی بہت جلدی ایکسپوز ہو کے وہ ظاہر ہے فارق ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولیشن آو پار اگر پی ٹی آئی بھی نہیں کرے گی لوکل بارڈیز کو امپار نہیں کریں گے اور بہت مضبور شخص لا کے ساری پارز اس کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہی کچھ ہوگا کہ جو پاس میں ہوتا رہا اور ان کو فوری طور کے اوپر لوکل بارڈیز کو امپار کرنا چاہیے جیسے آل اوور دا ورل ہوتا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسائل کے حل کے لیے جب تک ن نئے صوبے نہیں بنتے ہیں جنوبی پنجاب کا صوبہ نہیں بنتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوئی بڑا 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 آپ پھر ٹلاس نہیں ہے نواز شریف صاحب نائیٹین ایٹی فائب میں جب آئے تھے تو ان کو بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا بھٹی وزا گوڈ سی ایم پنجاب وہ باقی پولٹیکل ایفلیشن کو چھوڑ دیجئے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں پر عمل کر کے تو آپ کوئی مشکل رہ جائے گا ایک چیز اچھی ہے احساس سے محرومی جو جنوبی پنجاب کا وہ دور کیا گیا اس جگہ سے ایک بندے کو لایا گیا جو لاہور کے اوپر کبھی جیسے پنجاب کے اوپر پنجاب کو گالی پڑتی تھی کہ پنجاب کھا گیا اب تو یہ پوزیشن آگئی تھی کہ لاہور کو گالی پڑتی تھی پورے پنجاب کا سکسی فائب پرسنٹ جو پاپولیشن پاکستان کی اس کی آبادی کا سارا کچھ ہم کھا گئے حالانکہ ہم بھی ڈپرائیو ہیں لاہور والے بھی اہلے لاہور بھی ڈپرائیو ہیں بریسی صاحب بریس بڑی خوشی ہوتی ہے انہوں نے وہی تو ثبوت نہیں دیا اب دیکھیں نا تین جگہ پہ انہیں ایک سریعت ملی وفاق میں کے پی کے میں اور پنجاب میں اچھا وفاق کا فوری طور پہ انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس بلایا جھٹ سے قرارداد آئی خان صاحب کو مبارک بادیں ملی وہ پارلیمنٹری لیڈر الیکٹ ہو گئے کے پی کے میں ایسا کام نہیں ہوا کے پی کے کی اسیمبلی کو انہوں نے اور پارلیمنٹری پارٹی کو ڈپرائیوڈ رکھا کہ وہ خود اپنا لیڈر چنتی اسی طرح پنجاب والوں کے لیے بھی سرپرائز ہے آج کا نام تو ڈیموکرائٹک وے کے اندر اور اس پروسس کے تحت انہوں نے نومینیشن نہیں کی ہیں میں نے بڑے بڑے پرانے پارٹی جمہوریت میں پارٹی ہیڈ ہی نومینیٹ کرتے ہیں جو آپ نے خود کیا مرکز میں بہی آپ پنجاب کے لیے بھی کر لیتے تو کے پی کے لیے بھی کر لیتے میں تو اس میں پیٹی ہیڈ نہیں دے رہا ہمیشہ خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے اتنے اتنے پرانے سیاستدان کسی کے بھی آخری فکرہ جی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ قبول ہے لیکن یہ کیا ہوا کہ اس کے بعد جب اتنے اتنے بڑے سیاستدان بنی گالہ نیچے آگے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا تو میں کہتا ہوں یہ کوئی ڈکٹیٹر بنا دینا لیڈرشپ کو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کی پارلیمنٹری پارٹیز کے ذریعے بھلے عمران صاحب انہیں پہلے ڈکٹیٹ کر دیتے ہیں لیکن کوئی پروسس تو آپ اپڈاپ کرتے ہیں خان صاحب آپ کی پارٹی تو چاہتی ہے کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنے پاکستان تحریکن صاحب نے اس میں ریزولوشن بھی پاس جو سبمٹ اس دن کی ہاؤس جب آپ کا پورا لگے گا تو اسے دوبارہ ٹیک کیا جائے گا تیسرا پیپس پارٹی بھی یہی چاہتی ہے تو یہ اس پہ تو تینوں پارٹیوں کا کنسنسز ہوگا آپ سمجھتے ہیں فادی میں ریسپانڈ کروں اس پہ جی 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 خان صاحب جی میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمی قنون کا حمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ پورے پاکستان کے تمام صوبوں کو تمام پارٹیز پیٹ کے انتظامی طور پر اس کو دیکھیں صرف ساؤس پا پنجاب کو نہ دیکھیں سندھ کے پی کے بلوچستان کو بھی دیکھیں اور اگر ضرورت ہے تو تمام پارٹیز پیٹ کے کنسنسز کے ساتھ اگر نے اس پہ بنائی انتظامی طور پر تو اس پہ مسلمی قنون کو کوئی اطراز نہیں نمبر ٹو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کاشید آئی نے بات کی یہ بات ہی درست ہے کہ شواب صاحبی شکتیں تھی وہ کھایوی ویڈ تھی خیش صاحب آپ کا بہت شکریہ دیگر جتنے بھی کاشید صاحب آپ کا بہت شکریہ آمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈیال صاحب آپ کا بہت شکریہ اور صورتحالب یہ ہے کہ بہت بے شمار چیلنجز کا سامنا ہوگا سردار صاحب کو اور یہ چیلنجز اور لوگوں کی باتیں اسی وقت ختم ہوگی جب وہ یہاں کا پلیس کلچر بھی ختم کریں گے پھانا کلچر بھی ٹھیک ہوگا ہیلتھ کے مسائل بھی ٹھیک ہوگے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے پا